تشریف لاتے ہیں کاری عبد المالک صاحب جن کی خدمات پر آج کی یہ کانفرنس منقد کی جا رہی ہے اور ان کے خاندان کا گلدستہ سٹیج پر برجمہ ہیں ان کے برادر سے لے کر ان کے فرزندان تک مجھ نہ چیز کو صرف اس کانفرنس میں حاضری لگوانا ہے تاکہ ان کے فیض سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوا اس فیض کو قرآن و سنت کہتے ہیں قرآن و سنت کی ایک حدیث آپ کے سامنے اور ایک آیت مبارکہ سورہ یاسین سے میں اور آپ واقف ہیں اس کی ایک آیت کا چھوٹا سا عیسیٰ اِنَّا نَحْنُ نُحْجِ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَثَارَهُمْ یہ آیت مبارکہ جب سامنے آتی ہے تو محترم المقام عزت معاب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ کی زندگی طیبہ ہمارے سامنے آ جاتی کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو کچھ عمل بھیجا ہے اللہ کا قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنہوں نبی منیدہ ہے خودہ اکھے لگیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کے محبت میں ایک ایک بول دھلا ہوا ہوتا تھا ان کا اور ان کی یہ خدمات جس طرح وہ بول رہے تھے قرآن اور سنت کو عام کر رہے تھے لوگوں کے عقیدہ اور ایمان کو صحت بخش رہے تھے لوگوں کے عمال کی اصلاح کر رہے تھے ما قدمو اللہ رب العزت کے آگے یہ عمال بیج رہے تھے اللہ رب العزت نحنو نکتوب ہم لکھتے ہی جا رہے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو لکھا ہے اور اس کے بعد وَا آثارَهُمْ ان کے آثار ان کے قدموں کے نشان ان کا دیا ہوا عقیدہ ان کا پیش کیا ہوا عمل ان کا لائے ہوا دین آج اس شکل میں کہ کہیں میرے محترم المقام بڑے بھائی قاری مصبع الحفیظ صاحب تشریف فرمائے یہ بھی آثار قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہیں ان کے میرے دائیں بھائیں ان کے دیگر بیٹے ان کے بھائی موجود ہیں وَا آثارَهُمْ وہ یہ نشان چھوڑ گئے ہیں مساجد کی شکل میں قرآن کی شکل میں علم کی شکل میں ایمان کی شکل میں عمل کی شکل میں دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت قیامت تک کے لئے ان کے ان آمال کو قبول فرماتے جائے ان کے اس کردار کو قبول فرماتے رہے نعرہ تکبیت حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ آخری بات بھائیو پانچ منٹ کے اندر میرے خیال دو منٹ گزر گئے ایک منٹ میں ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یوم الفضہ غبراہت کا دین ہے بھائیو جس دن غبراہتی غبراہت اس دن سے آپ واقف ہیں کہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے لیکن تین عمل کرنے والا آدمی اس غبراہت والے دن اللہ کے بنائے وکستوری کے ٹیلوں پر برجمع ہوگا اور خوشی سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کی اس کو جنت میں بینا جائے گا اور اس کے دل سے خوف اور خطر کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ خوش نصیب کون سا آدمی ہے فرمایا وہ آدمی جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے دو نمبر اور تیسری بات اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور ساتھ اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتا ہے جب یہ تین عمل ہمارے اندر آ جائیں حدیث رسول ہے کہ کل قیامت کے دن غبرہت والے دن پریشانی والے دن جس دن کوئی اپنا نہیں بن پائے گا رسول کی شفاعت کے علاوہ کہیں کوئی انسان کو محبت کا لمعہ نظر نہیں آئے گا ان تین عمال کو تُو پیش کر دے اللہ کہتے ہیں میں اس دن تیری غبرہت دور کر دوں گا تیرے حساب و کتاب کے بغیر تمہیں جنت میں بیٹھوں گا اور جب تک حساب شروع نہیں ہوتا تمہیں کستوری کے ٹیلوں پر جگہ دے دوں گا کیا آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہو سارے ہاتھ اٹھا گئے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا دین کے لئے دعوت دینا اور اللہ کے حقوق ادا کرنا اور اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنا تشریح اور توضیح کے لئے تو بہت سارا ٹیم چاہیے تھا لیکن علماء کی کثیر تدال موجود اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا علماء کی باتوں کا سننا قبول و مذہر فرمائے وما عالانا اللہ البلاق موسیقی